نیٹو کے ساتھ بٹی کشیدگی پر روز کا بیس نئے فوجی یونٹ بنانے کا فیصلہ وزیر دفاع سرگئی شوئیگوں کے مطابق جدید فوجی سازو سمان سے لیس نئے یونٹس کو یورپی سہدو پروا روان سال کے آخر تک تائینا کیا جائے گا ایران نے مقررہ حد سے سولہ گناہ زیادہ ایم افزودہ کر لی عالمی جوہری طبانائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ تہران نے تین ہزار دو سو اکتالیس کلو گرامڈا زخیرہ اکٹھا کر لیا ہے ایران غیر اعلانیہ سائٹسپر کے آسات کی وضاحت دینے میں ناکام رہا نیوکلئر ڈیل کے تحت ایران دو سو دو آشاریہ آج کلو افزودہ کا زخیرہ رکھ سکتا ہے گولن تحریک کے سربڑا فتاولہ گولن کا بھتیجہ گرفتہ ترک میڈیا کے مطابق گولن تحریک کی رکنیت کے الزام میں سلاح الدین کو ترک خفیہ اداروں نے آپریشن کے دوران کینیا سے گرفتار کیا ترکی میں گولن تحریک کو انگران دیا جا چکا ہے دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد سترہ کروڑ تیرہ لاکھ سے بڑھ گئی سہتمند ہونے والوں کی تعداد بھی پندرہ کروڑ سنتیس لاکھ سے تجاوز پاک چین سرہر ڈیر سال بعد تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کے لیے کھول دی گئی وزارت خارجہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سرہر کھولنے کا مقصد اشیا کی تجارت کو سہل بنانا ہے کرونا کی وجہ سے پاک چین سرہر دی تجارت موت تلتی کراچی میں طویل اور غیر اعلانیہ لورڈ شیڈنگ گورنر امران اسماعیل نے ایم جی کے الیکٹرک مونس الوی کو تلق کیا لورڈ شیڈنگ پر اظہار برہمی کیا ایم جی کو لورڈ شیڈنگ کے معاملات ذاتی طور پر دیکھنے اور شہریوں کی شکایات کے ازالی کی ہدایت گورنر کا وزیر طوانائی حماد اردھر سے بھی فان کا رابطہ کہ الیکٹرک کے معاملات میں بہتری اللہ نے پزور دیا عوام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دیاستی اداروں سے تعبون کرتے رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر باجوا کا کمارن اینڈ سٹاک کالج کوئٹا میں خطاب بولے مشڈرکہ قومی کاویشوں سے ہی ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحقام دیرینہ تصفیہ طلب مسائل کے حل میں پوشیدہ ہے عالمی چیف نے عالمی انصداد تاوشوں کے لیے قومی حکمت عملی کے ساتھ آگے وڑنے کا عظم ظاہر کیا وزیراعظم ممران خان کا یو اے ای کے ولی اہید شیخ محمد بن زیدل نیحان سے ٹیلیفانک رابطہ دو طرف تعلقات کرونا کے صورتحال اور افغان امن عمل پر تباتلے خیال دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا وزیراعظم نے افغانستان سے غیر ملکی افباج کے انخلاع اور سیاسی خلقی احمیت پر زور دیا وزیراعظم ممران خان آج کوئٹا کا دورہ کریں گے ذرائق کے مطابق وزیراعظم کوئٹا میں اہم اجلاسوں کی صدارت کریں گے صوبی کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی ممران خان کے دورہ کوئٹا کے باعث آج بھی فاقی کابینہ کا اجلاس نہیں ہوگا حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں پندران جون تک برقرار رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم خزانہ کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو آٹھ روپے چھپن پیسے پر برقرار رہے گی ہائیس پیڈ ڈیزل کی قیمت ایک سو دس روپے چھہتر پیسے فی لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت ایسی روپے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت ستتر روپے پیسے پر برقرار رہے گی اقتصادی تعاون تنظیم کی دوسری جنرل کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی ترکی اور آزربائیجان کے وفود اسلام آباد پہنچ گئے اراکین پارلیمنٹ ای سی او ممالک مابین تجارت رابطوں کے فروغ کا جائزہ لیں گے خٹے کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی سطح پر اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا کانفرنس میں افغانستان، کازکستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، ترکمانستان کے مندوب بھی شرکت کریں گے صدر اتتاہی تقریب سے خطاب کریں گے وزیر خارجہ کے طرف سے اراکین پارلیمنٹ اور سینئر صحافیوں کو بریفنگ فلسطین کے تنازیات اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ذرائع کے مطابق قائر ملکی افواج کو پاکستانی سرزمین اور فضائی حدود کے استعمال پر سوالات کیے گئے اپوزیشن اراکین نے پاکستان میں ممکنہ فوجی اڈوں پر سوالات اٹھائے وزیر خارجہ کے حکام نے پاکستان کی پالیسی واضح کی تمام امور پر مفصل جوابات دیئے ایک سفارش دی ہے ہمیں آئین کا درس دینے کی ضرورت نہیں ہمیں پتا ہے کہ آئین کس طریقے سے کام کرتا ہے کیا مہنگائی ساتھ ساتھ چیلنج ہے بلکل چیلنج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر خط پڑھ لیتے تو ایسی بات ہی نہ ہوتی چیئرمن انسی او سی اسد عمر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے انسی او سی کو سیاست میں گھسیتنے کی کوشش نہ کریں انسی او سی نے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو تجویز دی تھی مزید کہا بلا شبہ مہنگائی چیلنج ہے جاہنگیر ترین گروپ کی طرف سے بجٹ میں کوئی خطرہ نہیں حکومت کا لوگوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے بڑی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی سربراہی میں انسی او سی کا اجلاس اسد عمر نے کہا ستر لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکے ہیں سال کے آخر تک سات کروڑ کا حدف ہے جون اور جولائی میں دو کروڑ سے زائد ویکسین آئے گی پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤں میں کمی مضبط شرح چار فیصد پر آ گئی سلکلاز احمد نشان اشرف اور زید عالم سمیت چھ افراد کو ابو زہبی کے ویزے جاری آج نیجی ائر لائن کی کمیشل فلائٹ سے روانہ ہوں گے عمر امین محمد عمران عاصف آپریڈی سمیت دیگر سات افراد کے ویزوں کے لیے کوششیں تیز زرائے کے مطابق پی ایس ایل سکس کی بکیہ میچوں کا شیڈور آج جاری ہونے کا امکان ہے پاک چینگ سرہر ڈیر سال بعد تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کے لیے کھول دی گئی وزارت خارجہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سرہرے کھولنے کا مقصد اشیا کی تجارت کو سہل بنانا ہے کرونا کے وجہ سے پاک چین سرہر دی تجارت موت تل تھی اور انتہائی محفوظ جیل کے تہخانے میں چھپایا گیا سونا چڑانے کا میشن ہالی وڈ کی نئی ایکشن فیلم دی میس فٹس کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں ایڈونچر سے بھرپور فیلم جارا جنگوری لیسکو بھرپوری